ابھی ہم نے فری ہنڈ ٹول اور اس سے متعلقہ ٹولز جو اس کی گروپ میں تھے ان کو ہم نے دیکھا ابھی ہمارے پاس یہ آگے تین ٹولز جو ہمارے ہیں یہ شیپز ڈراؤ کرنے سے متعلق ٹولز ہیں ان کو ابھی ہم دیکھیں گے اس مووی کے اندر کی کس طریقے سے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ریکٹینگل ٹول ہے F6 اس کی شارٹ کٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے ابھی ہم سکرین پر آکے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریکٹینگل ڈراؤ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ ماوس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے میں جب موو کروں گا تو یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ شیپ بنانا شروع کرے گا جس ٹائپ کی میں چاہوں اس شیپ کو بنا سکتا ہوں لیکن جیسے ہی میں شیفٹ کو پریس کروں گا تو یہ دونوں اپوزٹ جو اس کے سائٹ ہیں ان کو برابر یہ موو کرے گا اور اگر میں اس کے ساتھ کنٹرول کو پریس کروں گا تو یہ بلکل برابر ریکٹینگل بنایا گا اس کے چاروں انگلز جو ہیں وہ بلکل برابر ہوں گے اگر میں شیفٹ کو اس کے ساتھ دبا لوں گا کنٹرول اور شیفٹ کو اکٹھا پریس کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹ سے ایکسیڈ کرے گا سائز اس کا اگر صرف کنٹرول کے ساتھ کروں گا تو یہ اپوزٹ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اپوزٹ سائٹ پہ یہ برابر اپنی شیپ کو بنائے گا اور اگر صرف شیفٹ کے ساتھ میں موف کروں گا تو اپوزٹ جو سائزز ہیں ان کو یہ برابر بنائے گا بلکل یہ چاروں انگلز کے برابر نہیں ہوں گے بلکہ صرف اپوزٹ سائٹز ہیں وہ برابر ہوں گی یہ ہمارا سکوئر بنانے کا طریقہ ہے اسکوئر بنانے کے بعد ہم اس کے آوٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر کو کلر فیل کر سکتے ہیں کلر فیل کر کے اس کو بلفرز اگر ہم تو ارسا اریز کرنا چاہے تو ہم اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اریز کرنے سے اس شکل جہاں پہ چینج ہو جاتی ہے کوئی اور شکل یہاں بن جاتی ہے اس شکل کے ساتھ بھی بنام آوٹ لائن جہاں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں سکتے ہیں کلر ہم یہاں سے فرج گرین ہم نے لے لیا لائن کا سائز بھی ہم نے یہاں سے بڑا دی اب دیکھیں کہ لائن اس پہ آوٹ لائن جہاں تھک اپلائی ہوگی ہم نے اس کو زیادہ تھک کر لیا تھوڑا سے کم کر کے دیکھتے ہیں جس پتن کم ہوا مزید کم کرتے ہیں تو یہ اس پہ آوٹ لائن مستے اپلائی ہوئی کے ڈیلیٹ کر دیا یہ ہمارا سکوئر ٹول تھا ریکٹینگل ٹول تھا سوری اس سے ہم سکوئری بنا سکتے ہیں ٹیکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایلپس ٹول ہے جو سرکل اور اوول بنانے کے لئے ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ میں اگر صرف ماوس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں تو اس کی شیپ اوول ٹائپ بنے گی اگر شیفٹ کو میں پریس کرلوں اور ساتھ کنٹرول کو پریس کرلوں تو یہ بلکل گول دائرے کی شکل میں اس سے شکل بنے گی اس کو ہی بنانے کے بعد ہم اس میں کلر بھی فیل کر سکتے ہیں اس کے آؤٹلین بغیرہ کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پولیگون ٹول ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے میں سکرین کو کلیر کرلوں پولیگون ٹول سیلک کر کے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس اس کے سائیڈز آگئے ہیں کہ کتنی سائیڈز ہم چاہتے ہیں منیموم تھری ہوں گی جس سے ایک ٹرائنگل بنے گی اور اگر ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں شیپ اس کی چینج ہوتی جائے گی اب اس کے تین سائیڈیں اس کی برابر ہیں ابھی چار ہوگئیں پانچ ہوگئیں ابھی چھے ہوگئیں اس طریقے سے ہم پولیگون ٹول کے ذریعے سے ہم اپنی سائیڈز کو انکریز کر کے شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ میں جب میں نے شیپ بنائی ہے اس کے بعد مزید اس شیپ سے میں مزید اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اپنے شیپ ٹول کے ذریعے سے آپ دیکھیں اس کے جو نوڈز ہیں اس میں آپ آتے ہیں تو یہ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے اس کو جب آپ موف کرتے ہیں اپنے سیلیکشن ٹول کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ایک نئی شکل آپ کو سامنے بن کے آ جاتی ہے شکل بنانے کے بعد بھی ایون اگر آپ اس کے پوائنٹ اپنے پک ٹول کے اندر جا کے اس کی سائیڈز کو انکریز کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں شکل آپ کے سامنے دیزائن مناتا ہے یہ چینج ہوتا جا رہا ہے اگر کم کرتے ہیں تو یہ کم بھی ہو جاتا ہے اگر صرف ٹرائنگل کے پر ہم نے بنایا ہوتا ہے تو اس طرح کا دیزائن بنتا اگر فور سائیڈز برابر ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کا بنتا ہے یہ فائیو ہیں یہ سکس ہیں یہ سیون ہیں یہ ایٹ ہیں اس طریقے سے ہم مزید اس سے دیزائن منا سکتے ہیں دیلیٹ کے طریقے سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس سپائرل ٹول ہے سپائرل ٹول جو ہے وہ سپائرل بناتا ہے آپ دیکھیں ایک شفٹ کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ برابر جائے گا صرف شفٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوزر سائیڈ برابر جائیں گے اور نارمل طریقے سے بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو بنا سکتے ہیں سپائرل بنا کے آپ سپائرل کی تکنس کو بڑھا سکتے ہیں سپائرل کے کلر کو آپ لائن کا جو ٹول ہے آوٹ لائن کا اس کے ذریعے سے آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لائن کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح کا سپائرل ہمارے سامنے آگیا سپائرل کے سرکلز کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور سپائرل میں بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کم سرکلز کے اندر ہوں گے اور اس کے نمازی تبدیلیں ہم کر کے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سپائرل ٹول کے بعد ہمارے پاس گراف پیپر ٹول ہے گراف پیپر ٹول سے کیا مراد ہے یہ گراف بناتا ہے گراف کی ویلی ہم یہ انٹر کرتے ہیں بل فرض ہمیں ٹین بائ ٹین کا گراف چاہیے ہمارے پیپر ٹول ہوں گے اس میں ہوریزونٹل دس ورٹیکل ہوں گے بنا سکتے ہیں یہ ہمارے شیپ ٹولز ہو گئے بیسک شیپ ٹولز اس کے بعد ہم اپنے ٹیکس ٹول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ہمزید کیا آپسینس کسی آتا ہے ہمیں اوائیلی پہلے